پورے پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ کے ایڈمیشن اوپن ہو کوئی یونیورسٹی اپنی میریٹ لسٹ اپلوڈ کرے کسی یونیورسٹی میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن ایک سٹینڈ ہو کوئی سکولشپ اناؤنس ہو پاکستان آرمی، نیوی اور ائر فورس کے جوائننگ پروگرام نیوز پیپر آرٹیکلز، بورڈ اگزیمز اور ریزلٹس غرض کے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی نیوز اور انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارا واتس ایپ گروپ جوائن کریں پاکستان کا پہلا پروفیشنل واتس ایپ گروپ جہاں آپ کو ملے گی کوالٹی انفرمیشن، روزانہ چھ گھنٹے کی محنت کے بعد ایک سو پچاس سے زیادہ ویب سائٹس اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی انفرمیشن حاصل کریں صرف تین سو روپے میں پورے سال کے لیے جوائن کرنے کے لیے سکرین پہ دیئے گے طریقے کو فالو کریں ڈیر سٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ ایف ای ایف ایس ای کا ریزلٹ بائیس ستمبر کو اناؤنس ہو چکا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کیا بہت ساروں کی فرسٹ ایئر میں سپلیاں تھی اور اس وجہ سے وہ کہیں اپلائی نہیں کر سکے اور سٹوڈنٹس کے گریس مارکس کی وجہ سے بھی نمبر انکریز ہوئے ہیں اس لیے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان تمام یونیورسٹیز کی کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کرنے والے ہیں جن میں ابھی بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اور سٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد ان میں اپلائی کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی جس کے لاہور گجرانوالا اور جیلم کیمپسز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں ایڈمیشن کے لیے اپلائی آن لائن ہوگا اور ایڈمیشن فارم سبمیٹ کرانے کی لاسٹ ایٹ پانچ اکتوبر ہے پنجاب یونیورسٹی اور اس کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ویڈیو آلیڈی ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہے جس میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی گئی تھی اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد المعروف جی سی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی ڈیڈلائن بار بار ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے اور اب اس میں آخری ایکسٹینشن 29 ستمبر تک کی گئی ہے ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد میں اپلائی نہیں کیا تو وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور جنہوں نے آلیڈی اپلائی کر دیا ہے تو وہ 29 ستمبر تک یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر لاؤگن کر کے اپنے مارکس اپڈیٹ کر سکتے ہیں جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائے گی جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہر سال سیکنڈ یئر کا ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں اور اس سال بھی ریزلٹ اناؤنس ہونے کے اگلے ہی دن یونیورسٹی کا ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں داخلوں کے لیے اپلیکیشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 9 اکتوبر ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے ڈاکٹر آف فارمیسی کے پروگرام میں ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر کے 30 ستمبر کر دی گئی ہے یونیورسٹی آف سرگودہ اور اس کے سب کیمپس بھککر میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایڈ 29 ستمبر ہے اور یونیورسٹی آف سرگودہ کے ایڈمیشن کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائے گی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایڈ 25 ستمبر تھی جسے ایکسٹینڈ کر کے 29 ستمبر کر دیا گیا ہے ایسے سٹوڈنٹس جو ابھی تک یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں اپلائے نہیں کر سکے وہ 29 ستمبر تک اپلائے کر سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹس نے آلیڈی اپلائے کر دیا ہے تو وہ اپنے انٹرمیڈیٹ کے مارکز اپڈیٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی ایکسکلوسیف ویڈیو بھی اس چینل پر اویلیبل ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بی ایس بی بی اے بی اے اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اور ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ پندرہ اکتوبر ہے لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی میں بی ایس پروگرامز میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اکیس ستمبر اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ چوبیس ستمبر تھی لیکن اس میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن دو اکتوبر اور بی ایس پروگرامز میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ سات اکتوبر ہے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کی کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلہ باد کے صرف سب کیمپسز یعنی دیپال پور بورے والا اور ٹوبا ٹیکسنگ کیمپسز میں انڈرگریجویٹ پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن اکسٹینڈ کی گئی ہے اور کینڈیڈیٹس چوبیس ستمبر تک اپلائے کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف اوکارا میں ایڈمیشنز کی لاسٹ ڈیٹ بھی اکسٹینڈ ہو کر اٹھائیس ستمبر ہو چکی ہے اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں اویلیبل ہے یونیورسٹی آف ساہی وال میں ایڈمیشنز لاسٹ منٹ سے اوپن ہو چکے ہیں اور یہاں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ تیس ستمبر ہے یونیورسٹی آف ساہی وال اور اس کے ایڈمیشنز کی ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پچیس ستمبر ہے یونیورسٹی آف میاں والی جو پہلے یونیورسٹی آف سرگودہ کا میاں والی کیمپس ہوتا تھا اور اسے اپگریڈ کر کے یونیورسٹی آف میاں والی بنا دیا گیا ہے یہاں ایڈمیشنز کے لیے اپلیکیشن سبمیٹ کرانے کی لاسٹ ایٹ 28 ستمبر ہے جیسی ویمن یونیورسٹی سیالکورٹ کی طرف سے بھی بی ایس پروگرامز میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور کینڈیڈیٹس پچیس ستمبر تک ایڈمیشن فارم سبمیٹ کرا سکتے ہیں این ایف سی انسٹیٹوٹ آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان میں انڈرگریڈویٹ پروگرامز میں ایڈمیشن کی ڈیڈلائن ایکسٹینڈ ہونے کے بعد 24 ستمبر ہے یونیورسٹی آف جھنگ میں بھی داخلے ہو رہے ہیں اور اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 30 ستمبر ہے پنجاب ٹیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لاہور میں انڈرگریڈویٹ انجنیرنگ ٹیکنالوجی پروگرامز میں ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ 29 ستمبر ہے یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 39 ستمبر ہے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز کے یوواز بزنس سکول لاہور میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 9 اکٹوبر ہے ائر یونیورسٹی ملتان میں ایڈمیشن کی ڈیڈلائن ایکسٹینڈ ہونے کے بعد 30 ستمبر ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں ایڈمیشنز دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا گئے ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 25 ستمبر ہے نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگویجز ملتان کیمپس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے پنجاب کے علاوہ ادھر پروونسز میں گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں کے پی کے میں آلموس تمام یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کلوز ہو چکے ہیں اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں صرف ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 20 ستمبر ہے اور ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں بی ایس پروگرامز کے فیز 2 میں ایڈمیشنز اوپن ہیں جس کی ڈیڈلائن 28 ستمبر ہے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور سٹوڈنٹس 25 ستمبر تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن ٹیکنالوجی انجنیرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹا میں ایڈمیشن کی ڈیڈلائن 25 ستمبر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 28 ستمبر سندھ کی زیادہ تر گومنٹ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد سٹارٹ ہوں گے یونیورسٹی آف سندھ جام شورو کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر ہے گومنٹ کالج یونیورسٹی ہیدر آباد میں اپلائے کرنے کی لاسٹر 14 نومبر اور یونیورسٹی آف تربت میں 5 نومبر ہے ان تمام گومنٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے علاوہ بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز بھی اوپن ہیں جن میں دہ یونیورسٹی آف لاہور انسٹیٹوٹ آف صدرن پنجاب ملتان نور انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا لاہور ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصلہ باد اور لاہور لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور گیریزن یونیورسٹی اور منہاج یونیورسٹی وغیرہ شامل ہیں تمام اوپن ایڈمیشنز کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اس پیج سے مل جائے گی جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے موسیقی